نحمدہو و نسلی علی صورت کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سننی بہشتی سے بر حصہ دوم وضو کا بیان ہیڈنگ وضو کی دعائیں نمبر ایک کلی کرتے وقت اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک الہی میری مدد فرما قرآن کی تلاوت اور اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت پر نمبر دو ناک میں پانی ڈالتے وقت اللہم ارہنی رائحت الجنت ولا ترہنی رائحت النار الہی مجھے جنت کی خشبو سنگا اور جہنم کی بدبو نا سنگا نمبر تین مو دھوتے وقت اللہم مبید وجہی یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ الہی میرا چہرہ روشن کر جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ نمبر چار دہنہ ہاتھ ہوتے وقت اللہم اعتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حساب یسیرو الہی میرا نام آئے عامال میرے دہنے ہاتھ میں دینا اور مجھ سے آسان حساب کرنا نمبر پانچ بایا ہاتھ ہوتے وقت اللہم لا تعتنی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری الہی میرا نام آئے عامال نہ میرے بائیں ہاتھ میں دینا نہ میری پیٹ کے پیچھے سے نمبر چھے سر کا مسح کرتے وقت اللہم اذلنی تخت عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک الہی تو مجھے اپنے عرش کے سائے میں رکھنا جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کہیں سایا نہ ہوگا دعا نمبر سات کانوں کا مسح کرتے وقت اللہم مجعلنی من الذین يستمعون القول فیتبعون احسن الہی تو مجھے ان لوگوں میں کر دے جو بات سنتے اور اچھی بات پر عمل کرتے ہیں نمبر آٹھ گردن کا مسح کرتے وقت اللہم اعتک رقبتی من النار الہی میری گردن آگ سے آزاد کر دے نمبر نو دایاں پاؤں دھوتے وقت اللہم ثبت قدمی علی السرات یوم تزل الاقدام اے اللہ میرا قدم پل سرات پر ثابت رکھ جس دن اس پر قدم لغزش کریں گے نمبر دس بایاں پاؤں دھوتے وقت اللہم مجعل ذنبی مغفوراً و سعی مشکوراً و تجارتی لن تبور اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری کوشش کو کامیاب بنا اور میری تجارت حلاق نہ ہو نمبر گیارہ وزو سے فارغ ہوتے وقت ہی اللہم مجعلنی من الطوابین وجعلنی من المتطاہرین اے اللہ تو مجھے توبہ قبول کرنے والوں میں اور پاک لوگوں میں کر دے پھر کھڑے ہو کر اور آسمان کی طرف مو کر کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک تو پاک ہے اے اللہ اور میں تیری حمد کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں یہ کتاب پی اے ٹی اے اسلامی انفو کی جانت پیش کی جا رہی ہے ہیڈنگ متفرک مسائل نمبر ایک جو چیز انسان کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں مثلا خون بہ کر نہ نکلے یا تھوڑی کے کی مو بھر نہ ہو پاک ہے نمبر دو خارش یا پھنسیوں میں جبکہ بہنے والی رتوبت نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو کپڑا اس سے بار بار چھو کر اگرچہ کتنا ہی سن جائے پاک ہے نمبر تین سوتے میں جو رال مو سے گرے اگرچہ پیٹ سے آئے اور بدبودار ہو پاک ہے نمبر چار آنکھ دکھنے میں جو آنسو بہتا ہے ناپاک بھی ہے اور ناکز وضو بھی ہے اس سے احتیاط ضروری ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کرتے وغیرہ سے اس آنسو کو پہنچ لیا کرتے ہیں اور اپنے خیال میں اسے آنسووں کی طرح سمجھتے ہیں یہ غلطی ہے اور اگر ایسا کیا تو کپڑا ناپاک ہو گیا نمبر پانچ شیر ہوار بچے دودھ پیتے نے دودھ ڈال دیا اگر وہ مو بھر ہے نجس ہے درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے گا ناپاک کر دے گا لیکن اگر یہ دودھ میعدے سے نہیں آیا بلکہ سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے نمبر چھے درمیانے وضو میں کوئی ایسی بات ہوئی جس سے وضو جاتا رہا تو نئے سیرے سے وضو کریں وہ پہلے دھولے ہوئے بے دھولے ہو گئے نمبر ساتھ مو سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا تو اگر لوٹے کٹورے یا کسی اور برطن سے مو لگا کر کلی کے لیے پانی لیا تو لوٹا کٹورا اور کل پانی نجس ہو جائے گا ایسی صورت میں چلو میں پانی لے کر کلی کرے اور پھر دھو کر کلی کے لیے پانی لے نمبر آٹھ اگر درمیانے وضو میں کسی عزو کے دھونے میں شک واقع ہوا اور یہ زندگی کا پہلا واقع ہے تو اس کو دھولے اور اگر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف دھیان نہ دے یوں ہی اگر وضو کرنے کے بعد شک ہو تو اس کا کچھ خیال نہ کرے نمبر نو جو وضو تھا اب اس سے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو وضو کرنا اسے ضروری نہیں ہاں اگر کر لے تو بہتر ہے اور اگر یہ شبہ بطور وسوسہ کے ہو کہ اکثر پڑتا ہی رہتا ہے تو اسے ہرگز نہ مانے اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی پیاروی ہے نمبر دس میانی میں تری دیکھی مگر یہ نہیں معلوم کہ پانی ہے یا پشاب تو اگر عمر کا یہ پہلا واقعہ ہے تو وضو کر لے اور اس جگہ کو دھولے اور اگر بارہا ایسے شبہ پڑتے رہتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ دے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے ہیڈنگ فائدہ ولہان ایک شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسے ڈالتا ہے اس کے ہر ایک وسوسے سے بچنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ اور وسوسے کا بلکل خیال نہ کرنا بلکہ اس کے خلاف عمل کرنا وسوسے کو دفع کرتا ہے در مختار رد المختار بہار شریعت وضو کا بیان ختم ہوا صفحہ نمبر ایک سو انتیس پر آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں